موسیقی دریس سے وابستہ ہیں ایم فیل سویشل ایڈوکیشن میں کیا ہے اور بہت جلد پی ایڈی کرنے کا ارادہ بھی ہے اور کیا کیا کچھ کرتی ہیں سوشل ورکر بھی ہیں تعلیم بھی ہے اور کیا ہے وہ ہم ان سے پوچھتے ہیں میرے آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائیں میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں اور یہ جو مایوس ہوئے ہیں آپ کے آفیس والے تو اس سے بھی معذرت کہ وہ آدھاکارہ میرا کو ایکسپیکٹ کرے تو آم ہے گئی اس لیے میں نے ان کی خوشی کے لیے صرف میرا کہہ کے میرا ملک نہیں کہا وہ تھوڑی زر کے لیے خوش ہو جائے ہوتا ہے زندگی کراچی سے شروع ہوتی ہے پڑھنا لکھنا کراچی سے چلتا ہے اور کراچی کے اپنی ایک روایات ہیں اپنا ایک کلچر ہے کراچی اور پھر اسلامباد دونوں چیزوں کو جب آپ دیکھتی ہیں تو کہاں پہ زیادہ مزہ ہے اچھا میں آپ کو شاید ایسی بات بتاؤں جو عموماً لوگوں کو نہیں پتا میری پیدائش اور ابتدائی تعلیم ساری کوئیت کی ہے اچھا ہمیں کوئیت میں بلکل ایسی ہی ہوا اور میرے والد وہاں پہ بہت عرصے سے سیٹل تھے 42 ایئرز ہو گئے تھے ہمیں کوئیت میں اس کے بعد ہم لوگ پاکستان شفٹ ہوئے مگر میرے خیال سے میرے والدین کا خاص طور پر میرے والدہ کا جو سب سے بڑا احسان ہے مجھ پہ وہ یہ ہے کہ میں گورنمنٹ سکول کی پڑھی بھی ہوں یعنی ایربک میڈیم کی پڑھی بھی ہوں اچھا جس کی وجہ سے میری ایربک لکھنا پڑھنا اور بولنا کافی فلوئنٹ ہے اچھا اس زمانے میں تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ بڑی ایج کی بات ہے کہ بینگ اپ مسلمان جب لوگ مجھ سے کہتے تھے یعنی تم قرآن پڑھتی ہو اور تمہیں ترجمی کی ضرورت نہیں میں کہا ہاں نہیں ہے تو مگر اس کی ویلیو نہیں سمجھاتی تھی کہ اس کی کتنی بڑی ویلیو ہے بہرحال پاکستان آگئے تعلق کراچی سے تھا تو کراچی میں سیٹل ہو گئے وہاں پہ اس کے بعد میں نے انٹر کیا فیڈرل گورنمنٹ کالج سے اور وہ بھی ایک نیا ایکسپیرینس تھا اچھا پاکستان آ کے نا لوگ ہم لوگ ذرا الگ آپ سمجھ سکتے ہیں ایک کس سوسائٹی سے اٹھ کے آئے تو پہلا سوال لوگ کریں کہ تم ہو کون اچھا اچھا اس سوال کا اندر ہے یعنی یہ کیا سوال ہے کہ دی مگر تم لوگ کون ہو جیسے اچھا میں نے کلاس میں میں نے اس لڑکی سے پوچھا تم کون ہو تو اس نے کہا میں پنجابی ہوں میں کہا اچھا میں بھی پنجابی ہوں اچھا پھر گھر آ کے میں نے پتا کیا کہ بھئی لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے تو ہم کون ہیں تو گھر والے ہسنے لگ گئے کہتے ہیں نہیں ہم پنجابی تو نہیں ہیں کراچی سے تعلق ہے تو اچھا یہ میں آپ کو اس لیے بات بتا رہی ہوں کہ جب ہم یہاں آئیں یہ کون کون سے چھوٹے چھوٹے تاثبات جو کہنا چاہیے تاثب کس طرح ہمارے بچپن سے ہی فیٹ کیے جاتے ہیں اب وہ جو میری کلاس فیل ہوتی ہے یقیناً اس کے گھر کا کلچر بھی ایسے ہی ہوگا وہ پوچھتے ہوں گے ذات برادری ذات برادری آپ کا مذہب کیا ہے پھر مذہب کیا آگے آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ان چیزوں کا ہمیں بالکل کوئی اندازہ نہیں تھا جانتے ہی نہیں تھے مگر یہ ایک لرننگ کا پروسیس تھا کہ ہم پاکستان میں آگئے ہیں پاکستان کی ڈیورسٹی جو ہے نا میں کہتی ہوں اللہ کی شان ہے سبحان اللہ یعنی آپ جغرفائی طور پر دیکھ لیں کونسا جغرافیکل فیچر ہے جو پاکستان میں نہیں ہے دریا ہے سہرا ہے پہاڑ ہے اللہ نے کیا خطہ بنایا ہے لوگوں میں دیکھ لیجئے کتنے ہم لوگ مختلف لوگ ہیں مگر الحمدللہ ایک جو ہے ایک جھنڈے کے نیچے ہیں اور الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے یہ جو سیکنڈ گریڈ سٹیزن کی جو میں نے انیشل زندگی اپنے گزاری ہے یہ آپ سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہوتے ہیں چاہے آپ دنیا میں کسی ملک میں چلے جائیں آپ شہریت بھی حاصل کر لیتے ہیں جو کہ آپ بڑا فخر کی بات ہے جی میرے پاس یہ شہریت ہے میں کہتی ہوں جو بات اپنے ملک کی ہے وہ مجھے کہیں نہیں نظر آئی اردو پڑھنی نہیں آتی تھی اچھا اچھا اب اردو نہیں پڑھنی آتی تھی مگر چونکہ بیس میرا سارا ایربک کا تھا تو جی ترانہ بھی نہیں آتا تھا ترانے کے لیے جو ہے وہ کچھ ایسی خوبصورت باتیں اس زمانے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کوئی بھی میں کتاب نکال لیتی تھی اپنے بیگ میں سے تو پیچھے ترانہ لکھا ہوا ہوتا تھا یاد ہوگا آپ کو یہ بلکل ایسی ہی تھا اور میں نے ترانہ اسی طرح سیکھا جی اسمبلی میں کوئی بھی کتاب اب جب کہ نساب کی بات ہوئی تو میں نے بڑی درخواست کی منسٹری سے کہ یہ ایلیمنٹ آپ لوگوں نے کیوں نہیں ڈالا پبلشرز کے لیے کہ ہر کتاب کے پیچھے آپ کا ترانہ ہو یا اقبال کی لپے آتی ہے دعا لکھی ہو یہ ہم اپنے کلچر سے دور دور ہوتے جانے ہیں یہ ہماری ویلیوز ہیں میرا خیال ہے کہ ایڈوکیشن کی طرف ہم ایک دم آگئے یہ پہلے ہمارے دور سے بچپن سے لے کے پچپن تک مطلب وہ ساری کتابوں کے پیچھے ترانہ تھا بچے کو ترانہ زبانی یاد تھا اس کے بعد پھر یہ ہوا ہے کہ کہیں پہ آکے وہ ترانہ پیچھے سے ہٹ گیا کوئی اشتہار لگا دیا یا کوئی جس ادارے کی وہ بکس ہیں وہ چھپ گئی تو یہ تو آپ لوگ جو تعلیمات کے لیے اور تعلیم کے لیے اور ایڈوکیشن کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں اس کے لیے تو آپ کو بازابتہ ایک آواز اٹھانی چاہیے اس کی بالکل اٹھائی ہے ہم نے اپنی آواز بھی اٹھائی ہے ان سے کہا بھی ہے کہ جو لوگ اس کریکلم کے اوپر کام کر رہے ہیں جو انہوں نے گائیڈ لائنز پابلیشرز کو دی ہیں میری بڑی درخواست تھی اور میں نے آپ کی طرح کچھ لوگوں نے مجھے اپنے چینلز پر بھی بلا کے جو ہے کہا کہ اس کے بارے میں بات کریں سنگل ناشرنٹ کریکلم پہ تو ایک یہ میری درخواست جو ہے بہت ضروری ہے کہ یہ ضرورت ہے آپ اس چیز کو اگنور نہ کریں اور اللہ کرے کہ کوئی ہماری بات سن لے اور اس پہ کوئی کان دھرے اس بات پہ اچھا پھر ہوا یہ کہ یہاں سے ہماری اردو شروع ہو گئی میرے اللہ خوش رکھے میرے مامو انہوں نے مجھے سب سے پہلے کہتے ہیں نا بچے کو اگر اردو نہیں آتی تو اس کو علف بے سکھاؤ نہیں انہوں نے سب سے پہلی کتاب جو تھا ہمائی میرے ہاتھ میں وہ تھی آگ کا دریا قررت الحضر کا ناول جو ہے اب سمجھ تو آیا نہیں اس عمر میں کہ یہ ہے کیا مگر چونکہ وہ عربی آتی تھی اور اردو کے بھی وہی حروف تھے تو پڑھتے چلے گئے جب پڑھتی چلی گئی تو پھر انہوں نے اگلی کتاب فیض کی لاگ دی اگلی ساحل لدھیانوی کی لاگ دی اور اس طرح جو ہے نا میرا انٹریسٹ شروع ہو گیا لٹریشر میں اردو لٹریشر پہ مجھے بڑا عبور ہو گیا اب ایک پرابلم ہمارے ہاں سوشل پرابلم یہ ہو گئی اس زمانے میں ظاہر ہے میں پرائیوٹ سکول میں گئی کہ انگریزی آنا بڑی ضروری ہے اب آپ احساس سے کم تری میں مبتلا کیونکہ مجھے تو انگلش نہیں آتی تھی ایک لفظ نہیں آتا تھا اور یہاں پہ آپ کو سوسائیٹی میں اگر بہت موتبر بننا ہے تو آپ کی تو انگریزی بڑی اچھی ہونی چاہیے ظاہر ہے اچھا اب یہ بڑا مسئلہ تھا میں یعنی بڑی انفیورٹی کمپلیکس میں مبتلا رہتی تھی کہ کس طرح لوگوں سے بات چیت مگر چونکہ وہ اندر کبھی ایک جذبہ تھا تو میرے وہ جو ڈی این اے میں آیا ہے نا کہ سیکھنا ہے اور ہار نہیں ماننی اللہ کی طرف سے ہوا یہ انٹر کے بعد کراچی میں آپ کو بھی پتا ہے وہ جی آٹھ دس مہینے کے بعد کوئی ریزلٹ آتا تھا بیٹھے رہو پورا سال نکل جاتا تھا ایسی کرونا والے حالات پورا سال نکل گیا ریزلٹ ہی نہیں آیا گھر کے بالکل پاس جو ہے ایک سکول تھا سپیشل بچوں کا ڈیف بچوں کا سکول تھا میرے جو وین والے انکل تھے جو کالج لے جاتے تھے انہوں نے کہا یہاں پہ ان کو ایک ہیلپر چاہیے تو تم ان کو جوائن کر لو میں نے کہا کہ میں تو نہ مجھے کچھ سپیشل بچوں کا پتہ ہے سترہ سال کی عمر تھی تو اس میں میں نے کہا اچھا چلے میں کر لیتی ہوں جب میں گئی انہوں کو شدید ضرورت تھی انہوں نے کہا بس ابھی سے آجاؤ آپ یقین کریں مجھے اتنی حیرانگی ہوئی کہ میں نے سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس سکول میں تین سو بچہ ایسا تھا جو ڈیف تھا میرا کبھی کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہوا کبھی کسی سپیشل بچے سے اور میں وہاں پہ بری طرح گھبرا بھی گئی مگر پھر بہت بہت جلدی یا میں سمجھوں گی اس عمر میں اللہ نے بڑی شکر گزاری والا جذبہ مجھ میں ڈال دیا اور ان سے میں نے بے تہاشا سیکھا پھر وہاں سے میرا انٹریکشن شروع ہو گیا ٹیچنگ میں وہاں سے مجھے ہوا حالانکہ جب انہیں سٹارٹ کیا تھا تو ہارڈلی کچھ آتا تھا مگر میں آپ کہتے ہیں بڑی قسمت ہوتی ہے کہ آپ کو سکھانے والے مل جائیں تو میرے جو کولیکس تھے انہوں نے میری انگریزی بھی امپروف کروائی انہوں نے مجھے ٹیچنگ سکلز بھی سکھائیں اور دو سال کے بعد انہیں نے کہا کہ اب یہ اچھی اس بات پہ آگئی ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو پڑھا سکتی ہے میری لئے وہ بڑی ترقی کی بات تھی بتائیں خالد صاحب گیس کریں کہ میری تنخواہ کتنی تھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کچھ نہیں تین سو سے زیادہ چار سو کے انڈر یہ ہو سکتی ہے مجھے اچھا لگا آپ نے تین سو چار سو کہا سات سو روپے آپ سوچیں آپ سات سو روپے والی بات تو بزاک لگتی ہے مگر سات سو روپے تنخواہ سے ہم نے شروع ہوئی پھر وہاں سے ایک اور سپیشل سکول میں چلی گئی وہاں پہ اور میرا جو ہے ہورائزن بڑھ گیا بڑے لوگوں نے مجھے سکھایا مجھے گروم کیا اللہ کی طرف سے مجھے موقع بہت اچھے ملتے گئے اور ایک یہ جو میں بتا رہی ہوں مجھے جو سیکھنے کا جذبہ تھا وہ کہتے تھا یہ بھی ایکسپلور کرنا ہے یہ بھی سیکھنا ہے یہ بھی سیکھنا ہے یہ بھی کرنا ہے بات یہ سیکھنے والی جو ہے یہ بہت اہم ہے میں جو میرے جو پروڈیوسر ہیں اور میرے جو کیمرمین ہیں میں نے ان سے یہ بات سیکھی ہے کہ جب وہ اشارہ کرے بریک کا تو میں فوراں بریک کے بھی چلا جاتا ہوں بالکل ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین دیکھتے رہے ہیں یہ ملاقات بریک کے بعد ملتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ملاقات میں دوبارہ خوش حمدید میرا ملک ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے ابھی سات سو روپے تنخواہ کی بات بتا رہی تھی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ کچھی زمانے میں سات سو روپے بہت زیادہ ہوں گے آپ اس وقت جو تنخواہ لیتی ہوں گی اس سے آپ کے اپنے کم سے کم بہت سے مسائل حل ہو جاتے تھے میرے لیے تو بڑا سفیشنٹ تھا میرے تو بڑی زبدس پاکٹ منی بھی آ جاتی تھی اور اچھا خاصا گزارہ ہو جاتا تھا کوئی اتنی باتیں کوئی نہیں تھیں کہ جی چلو کچھ نہیں فارق بیٹھیں ریزلٹ تو آنا ہی آنا ہے اتنے دنوں میں یہ کچھ ہو جائے گا اس کے بعد سوشل ویلفیر کے کاموں کی طرف آپ آ جاتی ہیں میرے خیال سے کہ سوشل ویلفیر کا جو ایک کانسپٹ تھا نا وہ میں نے اپنے بچپن میں اپنے گھر میں بہت دیکھا میرے والد کا جو ہے وہ یہ تھا کہ ان کا کانسپٹ یہ تھا کہ کامیاب بندہ وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں کامیاب وہ بندہ وہ ہوتا ہے جس کی ذات سے لوگوں کو فیض پہنچتا ہے اور ایک یہ چیز ذرا فکس ہو گئی میرے دماغ میں اور بہت اعلی عمر میں میرے والد کا انتقال ہو گیا تو کسی سے میں نے سنا کہ جی آپ جو بھی کریں گے نا اس کا ثواب آپ کے والدین کو جاتا ہے اس جذبے کے تحت میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک انکلکیٹ ہو گئی مجھ میں ایک ہابٹ کے کرنا ہے یہ بغیر سوچے سمجھے کہ اس سے کیا فائدہ اور آج کی یوت کو میں یہ کہتی ہوں کہ ہر چیز میں فائدہ مت دیکھیں ہر چیز میں اس کا کیا فائدہ اس کا کیا فائدہ آپ کرتے چلے جائیں اللہ کا اپنا طریقے پار ہے ایسے ہی ہے وہ انویسمنٹ ہے چاہے ٹائم کی ہے چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہے اور اللہ رب العزت تو اس انویسمنٹ کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو ان کے لیے ان کی مخلوق کے ساتھ کی جائے ایسے ہی ہے ابھی جیسے کرونا کے حالات ہیں بڑے لوگ فون کرتے ہیں ڈپریشن ہوتا ہے نوکریاں چلی گئی ہیں میں کہتی ہوں کیا پتا اللہ کی کمپنسیشن یہ ہے کہ آپ کی صحت ہے صحت سے بڑھ کر تو کوئی کمپنسیشن نہیں ہے اور خوشکسمتی میری یہ تھی کہ بہت ارلی سٹیج پہ مجھے یہ بات سمجھ آگئی کہ جو صحت ہے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے آپ کی جسمانی ہو یا ذہنی صحت ہو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ آپ جتنی بھی نیگیٹیوٹی کے ساتھ آپ پھر سپرنگ بیک کرتے ہیں تو میں نے اپنا مائنڈ سیٹ بہت چینج کیا بہت زیادہ سیلف ہیلپ کی بکس میں بہت پڑتی تھی یعنی صرف انگریزی امپروف کرنے کے لیے نہیں کرتی تھی صرف یہ ہے کہ اپنے آپ پہ پہلے ہوتے ہیں آپ جوان ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے نکل کے دنیا بدل دینا ہے بلکل آپ سمجھ آتے ہیں پہلے اپنے آپ کو بدلو دنیا بدل دی رہی اصل بات یہی ہے اصل چیز یہی ہے اپنے آپ کو تو بدل دی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے بلکل صحیح بات ہے کتنے پیرنٹس آتے ہیں میرے پاس میرا بچہ میری بات نہیں سنتا میرا بچہ میری بات بھائی میں کا دیکھیں بات یہ ہے ایک تو جو تربیت ہے اب ہم کر رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے والدین نے کی ہم بھی وہ والدین نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب تک عملی طور پر آپ کا بچہ وہ آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھے گا وہ کبھی نہیں کرے گا نہ آپ کی بات میں اثر ہوگا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں میں ایک سکول میں جاب کرتی تھی از ای ٹیچر تو ہماری جو ہٹ تھی نا تو وہ دس بیس منٹ لیٹی آتی مگر ان کے جیسی گاڑی انٹر ہوتی تھی نا تو جب اترتی تھی جو لائن بنی ہوتی تھی نا لیٹ کمرز کی سب سے پہلے جا کے ان سے کہتی تھی why have you come late تو ہم اتنا ہستے تھے کہ پہلے آپ ہیڈے سکول کی آپ خود لیٹ آ رہی ہیں اور پھر آپ کا یعنی آپ اوڈیسٹی چیک کریں کہ آپ بچوں سے کہہ رہی ہیں کہ تم لو کیوں لیٹ آئے ہو جب تک اگزامپل تو پہلے آپ خود سیٹ کریں آپ سیٹ کریں گے تو ہوگا یہ تو ہمارے نبی کا فرمان ہے بے الکل کتنی اچھی بات کی اب دیکھیں پورے دین میں کہیں آپ کو کوئی انسٹرکشنز ملتی ہیں بچوں کے لیے سوچیں میں کہہ سب کو کہتی ہوں غور کریں کہ کہیں قرآن میں یہ ہو کہ آپ نے بچوں کے ساتھ اس طرح پیش آنا ہے نہیں کیونکہ پورا اسلام جو ہے رول موڈلنگ پہ بچوں کے جو دیکھیں گے بچہ وہی سیکھے گا اور وہی آگے اس کی کردار بھی وہی ہوگا اور اس کی شخصیت بھی وہی بنے گی یہ بتائیں اس کرونا کی بات آپ نے کر دی تو میں تو بھی بڑی دیر میں کرونا کی طرف آنا چاہتا تھا کرونا میں لگڈون ہو گئے سکول بند ہو گئے گھروں میں بچے پابند ہو گئے پابندی سے زیادہ قید ہو گئے اچھا دوبارہ سکول کھل گئے ابھی پھر ایک خیال ہے کہ جی شاید پھر بند ہو جائیں بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے حرش بہت زیادہ آ گیا ہے مگر زندگی میں میرا خیال ہے وہی جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی صحت سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں ہے اور اگر آپ پچاس سے پانچ سے پچپن کی بات کر رہے تھے جب ہم اس عمروں میں آتے ہیں نا اگر آپ پیچھے سوچیں کہ کیا ایک سال اگر نکل گیا پڑھائی کے بغیر تو کیا کتنا حرش ہو گیا نہیں حرش ہوا جان ہے تو جہان ہے آپ پڑھیں گے بھی آگے پراغرس بھی کریں گے اللہ تعالیٰ سب کے سارے تمام دنیا کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں مگر یہ ہے کہ اس وقت میرا خیال سے تعلیم سے کہیں زیادہ ضروری صحت ہے اور اس وقت بھی یعنی یہ بڑی پریشان کن بات ہے کہ دوبارہ سے کوویٹ کی کیسز آنے شروع ہو گئے ہیں آپ ہی دیکھیں نا پوزیٹیو کیسز کے علاوہ آپ کے یہاں پہ کالیجز بند ہونے شروع ہو گئے ہیں یونیورسٹی بند ہو گئی ایک کالیج بند ہو گئے دو تین چار کالیجز بھی بند ہو کیا اقدامات میں کہیں پہ کمی رہ گئی ہے یا لوگ اس کو اس طرح سیریس نہیں لے رہے دونوں بات ہے آپ کی بالکل بالکل ٹھیک ہے ایک تو ہم میرے خیال سے قومی قومی مزاج ہمارے یہ ہے کہ ہم ہر چیز جہل جاتے ہیں اور اتنا شاید سیریس ہم نے نہیں لیا جس تنا لینا بھی چاہیے تھا دوسری بات یہ تھی کہ اپنا میرا ذاتی خیال تظہر ہے گورنمنٹ لیول میں زیادہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں مگر میرا اپنا یہ خیال تھا اور میں نے یہ بات بہت دفعہ کی کہ پندرہ ستمبر کو سکول کھولنا بہت جلدی تھا بہت جلد تھا میرا تو یہ خیال تھا کہ سال نکال ہی دینا چاہیے تھا تاکہ کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جاتا مگر یہ بھی مجھے سمجھا رہی ہے کہ ایڈوکیشن سیکٹر بری طرح جس طرح اور سیکٹرز متاثر ہوئے ایڈوکیشن سیکٹر بری طرح متاثر ہوا ہے معاشی طور پر اگر میں یہ بات کروں تو شاید اس پریشر میں آکے گورنمنٹ نے یہ ڈیسائٹ کیا مگر اب لگتا نہیں ہے یہ کوئی بہتر ڈیسیزن تھا اور پہلے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ اس سال کو جانے تھے سکولز کے لیے شاید وہ بہتر ہوتا مگر نا زندگی کا نا پیرنٹنگ کا نا پولیسیز کا ہم اپنی طرف سے جب فیصلے کرتے ہیں تو بہترین کرتے ہیں آپ نے بتایا ہے ایڈوکیشن سوشل ویل پیر اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی آپ بتا رہی تھیں وہ ہے اچھا میں کنٹینیو کرتی ہوں میں یہ کرتی ہوں کہ اب اللہ کی طرف سے موقع آتے گئے اور کیونکہ جذبہ بڑا تھا سیکھنے کا ہر طرح کے انسان سے میں بیٹھ کے باتیں کرنے کا بڑے ویسی بہت شوق تھا میں ٹیچر ہوں یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں بلکل اور سب سے زیادہ جو صحیح آپ کو اگر آپ سیکھنے والے ہیں جو آپ کو سکھا جاتے ہیں وہ بچے سکھا جاتے ہیں بلکل جو شاید بہت experiences نہ سکھا جائے میں چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤ میں special بچوں کو پڑھاتی تھی پہلے میں نے hearing impaired کو پڑھایا تو پھر میں ایک ایسے school میں چلے گئے جہاں پہ slow learners تھے اب slow learners میں میرے پاس جو چودہ لڑکے تھے ان کی عمریں تھی پندرہ سے تیس سال اور میری اپنی عمر تھی اکیس سال تو اچھا اب مسئلہ یہ تھا کہ مزاج بھی بڑا تیز تھا نراز بھی ہو جاتی تھی غصہ بھی کرتی تھی جو ایک ہر teacher میں ہوتا ہے میرے ایک student تھا پتہ نہیں اس نے کیا بچارے نہیں کیا میں نے اس کہا foreign diary لے کیا ہوں اچھا میں نوٹ لکھتی ہوں تمہارے کے لئے اس نے یقین کرے تائنگ میرے ہاتھ کے آگے پھیکھی اچھا اور اس نے کہا جب میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں نا تب بھی مانگا کرے نا یہ اچھا اور میں بیٹھ کی میں نے کہا اس نے کیا کیا سکھا دیا مجھے اس بچے نے کہ ہم تو بالکل وہ ان چیزوں کو تو بالکل ignore کر دیتے ہیں لوگوں کی اچھائیاں ہی ignore کر دیتے ہیں پھر اس وقت میں بالکل خاموش ہو گئی میں نے return کر دی diary گھر آ کے میں نے بڑا سوچا اور پھر اپنے آپ کو میں نے revise کیا میں نے کہا نہیں اب focus رکھنا ہے positive چیزوں پہ صرف positivity پہ اور ہر انسان میں ہر situation میں ایک positive element نکالنا ہے پھر میں بتا رہی ہوں میں نے اپنے آپ اتنا کام کرنا شروع کیا کہ دیکھیں میں بتاؤں خالد صاحب سب کچھ یہاں پہ جس طرح آپ اس کی tuning کرتے ہیں نا دنیا بھی ویسی ہو جاتی ہے حالات بھی ویسے ہو جاتے ہیں صحیح بات اور کچھ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو environment ہے نا وہ آپ یہاں سے جلتی ہے جتنا آپ رونا پٹنا کریں گے اتنی ایسے ہی لوگوں کو آپ attract کرنا شروع کر جاتے ہیں جن کے مزاج میں یہی ہوتا ہے کہ وہ خواتین digest کی کوئی heroine ہے اور جی وہ سارا وقت ان کا دکھ ہی نہیں ختم ہوتا دیکھیں ہر دکھ میں کوئی ایک opportunity ہے ہر تکلیف کے بعد آپ کچھ سیکھتے ہیں تو آپ کی strength بنتی ہے آپ کا character build ہوتا ہے آپ mentally top is strong ہوتے ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں نا جو میرے بچے پا آتے ہیں اب بچے بھی میں کہا ہوں youth ہیں اور youth initiative programs بھی میں بہت کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ دیکھو بہار کے youth میں ہمارے youth میں کیا فرق ہے ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم وہ ایک degree لے لیں گے دس سال تک نوکری ہی ڈھونٹے رہیں گے میں کہا بہار جو developing countries ہوتی ہے وہ degree لیتے ہیں نوکری نہیں ملی کوئی بات نہیں چار دوست مل کے کوئی نئی چیزیں جات کر لیتے ہیں کوئی business نکال لیا کوئی app نکال لیا میں نے کہا یہ جو قسمت اللہ جھوڑتا ہے نا اس کی اپنی ایک برکت ہے بالکل ایسے ہی ہے تو مجھے بڑی اچھی بات مجھے میری ایک میری head تھی انہوں نے سکھائی انہیں نے کہا کہ forget what everybody is doing grow your own garden آہ میں نے کہا اتنا یہ خوبصورت concept تھا جب آپ مایوس ہو آپ کہیں کہ چھوڑو government یہ نہیں کر رہی میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے میرے بہن بھائیوں نہیں نہیں یہ کیا دوست نہیں ہے سب چھوڑ دو آپ کی بسات جو بھی ہے آپ وہ کرتے چلے جائے اس کو اب میں ایک نئی term میں کہتی ہوں اپنے سارے students کو کہ think about digital صدقہ یہ وقت آگیا ہے digital صدقہ کا اب وہ کیا صدقہ ہے بہت سارے لوگ نہیں آپ کو link پیشتے کہ میرا یہ channel ہے اس کو subscribe کر دیں آپ یقین کریں اس میں بھی ہمارے دل اتنے تنگ ہیں ہم نہ page like کریں گے نہ ہم subscribe کریں گے ہمیں پتہ نہیں کیا لگتا ہے ایک ٹکا نہیں جا رہا آپ کا آپ نے click کرنا ہے یہ digital صدقہ ہے اگر کسی کی وجہ سے کسی کی growth ہو رہی ہے تو آپ کرنے دیں ہم کیوں کنجوسی ہو جاتے ہیں آپ کی باتیں بہت صورت بہت پیاری باتیں بہت اچھی بات ابھی صدقہ سے مجھے یاد آ گیا کہ نبی کریم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ دیا کریں صدقہ ضروری نہیں کہ آپ پیسہ دیں صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی رستے سے پتھر ہٹا دیں صدقہ یہ بھی ہے کہ کانٹے ہٹا دیں اس سے بھی آسان ترین صدقہ اپنے مسلمان بہن بھائی کو اپنے کسی ملنے والے انسان کو مسکرا کے دیکھ لینے سے آسان ترین صدقہ کوئی نہیں ہے میرا ملک آپ ہمارے پروگرام میں آئیں آپ کا بہت شکریہ ہم اسی طرح کی چھوڑی یوٹیزی باتیں کر کے ان باتوں میں سے دیکھنے والے اپنے کام کی بات نکالتے ہیں دیکھتے رہے یہ ملاقات خالد مجید کے ساتھ اس وقت اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی